ویلکم ٹو انفو ورل گلیکسی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسلامیت نائنٹھ کلاس باب دوم امانیات و عبادت علیف امانیات کا پہلا چپٹر عقیدہ توحید کی ایکسرسائز سول کر کے شیئر کروں گی تو اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے میرے ویڈیو کو لائک کر دیں لیٹس سٹارٹ اب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آپ کا ہے درست جواب کا انتخاب کریں توحید کا لووی معنی ہے ایک ماننا اطاعت کرنا صفات ماننا برابری کرنا تو اس کا جواب ہے ایک ماننا سیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسمہ توحید صفات تو اس کا صحیح جواب توحید ربوبیت قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے کوسر اخلاص فلق ناس تو اس کا صحیح جواب ہے بی اخلاص صورت اخلاص میں گرہ توحید کا بیان ہے شرک کا لووی معنی ہے حصہ دار بنانا ایک ماننا مالک سمجھنا بھلائی کرنا اس کا صحیح جواب ہے حصہ دار بنانا نیکسٹ ہے فائب لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی علویت میں شرک کی صفات میں شرک کی اسمہ میں شرک کی تو اس کا صحیح جواب ہے ذات میں شرک کی آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں ذات میں شرک کی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے سوال نمبر دو مختصر جواب دیں عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں تو اس کا جواب پہلے پیچھ پہ آجائے یہاں سے یہاں تک توحید کے لوئی معنی ایک ماننا اور یکتہ جاننا کے ہیں شریعت کی اسطلاع میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ احصاف و کامالات میں یکتہ اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضی کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے یہاں تک آجائے گا سیکنڈ کوسٹن ہے عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں تو اس کا جواب ہے اہمیت میں آجائیں اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے قرآن مجید کی ایک صورت کا نام اخلاص اور توحید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گیا ہے پھر آپ نے اس کا ترجمہ بتا دینا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے تو اس کا جواب یہاں سے یہاں تک کر لیں اور اگر آپ یہاں سے بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں تھرڈ کوسٹن ہے آپ کا اقیدہ توحید کی تین اقسام کے نام لکھیں تو اس پیج پہ آجائیں اقیدہ توحید کی اقسام تو پہلی کیا ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں توحید ربوبیت توحید علویت اور تھرڈ آپ کی ہے اسمہ و صفات توحید اسمہ و صفات ٹھیک ہے یہ آپ نے ان کے نام لکھ لینے ہیں فورت کوسٹن ہے توحید علویت کی مختصر وضاحت کریں تو اس کی توحید علویت کے بارے میں بتانا ہے تو آجائیں تو آپ نے اس کی ڈیفائن بتا دینی ہے توحید اور علویت سے مراد ہے کہ اس بات پر عمل لائے جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی محبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کتن جائز نہیں اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید علویت ہے یہاں تک کر لیں فورت کا انصر یہاں تک ہے ففت شرک کا لوگوی معنی بیان کریں شرک کا لوگوی معنی کیا ہے تو یہاں پہ آپ آجائیں دیکھیں شرک اور اس کی سامنے عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے شرک کا لوگوی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے شریعت کی اس طلاب میں ربوبیت علویت اور اس کے اسماع سفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کلاتا ہے تو ففت کانسر یہاں سے یہاں تک ہے اسوال نمبر تین تفصیلی جواب دیں پہلا ہے عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں تو آپ نے کیا کر لینا ہے پہلے توحید کی ڈیفائن بتا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اقسام کو باری باری ڈسکس لکھ لینا ہے تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر عقیدہ توحید کی اثارات تحریر کریں اس کا آنسر آپ کا اس پیج پہ آجیں یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے اس میں آپ نے ہیڈنگ بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں یہاں تک لکھ کے اس کے بعد آپ اس میں پہلی ہیڈنگ گارتمند اور بہادر کی دے سکتے ہیں دوسرے میں آپ اجسو انکسار کے ہیڈنگ دے سکتے ہیں تھرڈ میں تنگ نظر شخص کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں فورت میں سبر و کنات بلند حیمتی اور توقع جیسی یہ والی ہیڈنگ دے کے آپ یہاں سے یہاں تک لکھ لیں اور پھر آپ مساوات اور برابری لکھ کے وہ یہاں سے یہاں تک ہیڈنگ بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں پر سکون اور ایتمنان یہ اس کے لاسٹ والی کی ہیڈنگ بنا کے آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اگر ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے تو آپ کا بہت اچھا پیپر اٹیمٹ ہوگا اور آپ کے اچھے مارکس آنے کے بھی امکانات ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you so much